اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے ویو ایکس کی اس ٹوٹوریل سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں بلکہ اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز میں ہم ویو ایکس کے بارے میں سیکھیں گے کہ ویو ایکس کیا چیز ہے اس کو کس طریقے سے ہم ویو جی ایس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے کون کون سے فیچرز ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود جو بیل کا نوٹفکیشن آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو یا سیریز کی نوٹفکیشن آپ کی ایمیل میں یا آپ کی یوٹیوب ایپ میں آپ کو ملتی رہے اور آپ اسے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویو ایکس کے بارے میں بات کریں ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ویو جی ایس کا لائف سائیکل کیسا ہوتا ہے کیونکہ جب تک ہم ویو جی ایس کے لائف سائیکل کو نہیں سمجھیں گے ہمیں ویو ایکس کا جو ایڈوانٹیج ہے یوز کرنے کا یا اس کو کیوں یوز کرنا چاہیے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا تو اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر سلائیڈ میں دکھاتا ہوں کہ جو ویو جی ایس ہے ہمارے پاس اس میں چونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کمپوننٹ بیسٹ ایک لائبریری ہے جس میں ہم کمپوننٹس ڈیفرنٹ کمپوننٹس اور ڈیفرنٹ سٹیٹس کو بنا سکتے ہیں کمپوننٹ کے اندر ہم ڈیفرنٹ سٹیٹس کو بنا سکتے ہیں یا سٹیٹس کو 걱정 کر سکتے ہیں اور ویو جی ایس ایک ون وی ڈیٹا فلو ہے مطلب کہ اس کے جس کمپوٹنٹ ہم بھی بات کر ہیں جو ڈیٹس کے stole تو اس کے اپنی سٹیٹائٹس اور اسی کو اندر ہم ارضگرد سکے گھومتا ہے مطلب ایک کمپوننٹ کے اندر ہم ایکشنز ڈیفائن کرتے ہیں بھی ڈیٹسیٹے ہیں پھر ویو کو بھی ڈیفن کرتے ہیں تو یہ ہی اس کا لائف سائیکل ہے توِن دیکھ کمپوننٹ اور ہم جب کسی کمپوننٹ کو کسی دوسرے کمپوننٹ کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کرنا چاہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ میتھوڈالوجیز ہیں جیسے کہ ہم پروپس یوز کرتے ہیں ایونٹ ایمیٹرز یوز کرتے ہیں روٹ ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے ہم ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں بیٹوین ڈیفرنٹ کمپوننٹس اور یہ ہمارے پاس ہے ویو جے ایس کے اندر اور اگر آپ یہاں پاس سکرین پر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کمپوننٹ ڈیفائن ہے جس کے میں ڈیٹا جو کاؤنٹ ریٹرن کر رہا ہے وہ زیرو کر رہا ہے تو ڈیٹا ہمارے پاس ایک سٹیٹ ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک ویو ہے اور ایکشنز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ویو ایکس کی تو ویو ایکس بیسیکلی ایک سنٹرلائزڈ ڈیٹا فلو کو منج کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے مطلب اس میں اب اس میں اور جو ویو جے ایس کے کمپوننٹس ہیں اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم ایک لیبریری ایک سپریٹ سا ایک سٹور بنا دیتے ہیں جس کو ویو ایکس سٹور کہا جاتا ہے اور اس کے اندر ہم ایکشنز میوٹیشنز اور سٹیٹ اور گیٹرز وغیرہ ڈیفائن کر دیتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو جو بھی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ اس ویو ایکس کے اندر سے اس کے ایکشن سے میوٹیشن سے یا سٹیٹ سے وہ ڈیٹا فیچ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے یا جو سٹیٹس ہوتی ہیں وہ سنٹرلائزڈ ہو جاتی ہیں اور وہاں پر ہمیں پروپس وغیرہ یا ایونٹ ایمیٹرز کو یوز کرنے کی ضرورت ہے نہیں پڑتی ایک اور طریقہ ہم ویو جی ایس میں یوز کرتے ہیں کہ ہم گلوبل ویریابلز بنا لیتے ہیں اور ان ویریابلز کو پھر کمپوننٹس کے اندر یوز کر لیتے ہیں لیکن that is not a good approach کیونکہ وہ پھر آپ ایکسپوز کر رہے ہیں ان ویریابلز کو جو کہ آپ نے آوٹسائیڈ آف دا ویو گلوبلی ڈیفائن کی ہیں تو ویو ایکس ہمارے پاس ایک ایسی لیبریری ہے یا ایک ایسا ڈیزائن پیٹرن ہے جس کے مدد سے ہم ڈیٹا کو یا سٹیٹس کو سنٹرلائز کر سکتے ہیں تاکہ جتنے بھی کمپوننٹس ہم نے ویو کے اندر ڈیفائن کی ہیں وہ ان سٹیٹس کو یا ان ایکشنز کو یا اس ڈیٹا کو ایسی لی یوز کر سکتے ہیں مینیپلیٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے کمپوننٹس کو ان کا ریفلیکٹ ہو سکتے ہیں وہ چینجز تو یہ ہمارے پاس ہے سنٹرلائز ڈیٹا فلو آف ویو ایکس مطلب اگر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا بائیس سے آتا ہے مطلب کسی اپی ایسے آ رہا ہے تو وہ ویو ایکس کے پاس آتا ہے اور ویو ایکس میں ہمارے پاس ایکشنز، میوٹیشنز، سٹیٹ اور اس کے علاوہ گیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو پھر کمپوننٹس اب یہ ویو کے کمپوننٹس ہیں وہ جو بھی دسپیچ کریں گے ایکشن پھر وہ ایکشن کمپنٹ کریں گے مئیوٹیشنز اور مئیوٹیشن، وہ چینجز کریں گے سٹیٹ کو مطلب جو کمپوننٹس ہیں وہ ڈیریکٹلی مئیوٹیشن سے لنک نہیں کر سکتے اگر آپ سٹیٹ میں کوئی چینجز کرنا چاہرے ہیں مطلب یہ پر پر پل کلر کی سٹیٹ ہے اس میں آپ کوئی چینجز کرنا چاہرے ہیں کوئی اپڈیٹ کرنا چاہرے ہیں کوئی چیز ر commercial کے چاہرے ہیں ایڈ کرنا چاہرے ہیں تو component کے تھوڑ آپ directly communicate نہیں کریں گے state کے ساتھ آپ directly صرف اور صرف actions کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں مطلب components صرف اور صرف actions dispatch کر سکتے ہیں پھر وہ actions جو ہیں وہ mutations کو handle کریں گے mutations کو وہ data pass کریں گے اور جو mutations ہیں ان کا basically کام ہوگا state میں changes کرنا کہ state میں آپ کسی قسم کی بھی changes کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ mutations کے through کریں گے ہاں اگر آپ کو کوئی data display کرانا ہے تو آپ directly store کے اندر موجود state کو call کر سکتے ہیں اس کی value کو display کر سکتے ہیں کسی بھی component کے اندر لیکن آپ اس میں directly changes نہیں کر سکتے تو یہ basically data flow ہے اس کا view x کا تو دوستو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ view x کو use کر سکتے ہیں اب next step میں ہم دیکھیں کہ اس کو install کیسے کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں اس کو close کرتا ہوں اور بلکہ میں browser میں اب view x کی website کو open کرتا ہوں تو یہاں پر view x.viewjs.org کی website ہے ان کی تو یہ ہمارے پاس ہے view x کی website اب اس کی installation کی اگر ہم بات کریں کہ کس طریقے سے ہم view x کو install کر سکتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس تین چار ڈیفرنٹ طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈی ایمیل فائل یا کوئی already built project کسی اور language میں php میں آپ نے بنایا ہوا ہے project یا ruby on rail میں یا python میں یا کسی اور server site script node.js میں ہی اگر آپ نے کوئی بنایا ہوا ہے project already اور اس میں آپ view x کو view کو use کرنا یا view x کے ساتھ اس کو view x کو use ڈیویلپمنٹ ورجن ہے view x ڈاٹ من ڈاٹ ڈیس نہیں ہے بلکہ view x ہے تو یہ ڈاون ڈیویلپمنٹ مدہ سوری ڈاون پروڈکشن ورجن ہے تو اگر ہم اس کے ساتھ من لگا دیتے ہیں تو یہ منی فائیڈ ورجن اب ہمارے پاس آگیا تو اس طریقے سے ہم اس میں چینجز کر سکتے ہیں ہم اس فائل کو ڈیریکٹلی اپنے کمپیوٹر پر سیو کر کے اپنے سرور پر سیو کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیوں ضروری ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے ایڈ کرنا اس طریقے سے اگر آپ ایڈ کریں گے تو لیٹسٹ ورجن آٹومیٹکلی امبیڈ ہوگا لیکن چونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چینجز بریکنگ چینجز آج ہیں ان فیچر کہ وہ چینجز آپ ایڈ نہ کرنا چاہیں تو اس صورت میں آپ نے کرنا کہا ہے کہ اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن کرنا ہے اور جو بھی کرنٹ لیٹسٹ ورجن ہے اور کرنٹ اس کی ڈیکیمنٹیشن ہے اس کے مطابق آپ اپنا پروجیکٹ بنائیے اور اس لنک کو یا تو آپ اس لنک کو ڈریکٹلی اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کریے یا اس کو فائل سیو پیج ایز کر کے اس کو اپنے سرور پر کہیں پر بھی لوڈ کر دیں اور وہاں سے آپ اس کو اپنے پروجیکٹ کے اندر ویو جی ایس کے پروجیکٹ کے اندر ایڈ کر سکنے تو یہ اس کا پہلا طریقہ ہے ان پیکج کو یوز کرنے کا تو یہاں پر وہی چیز بتا رہا ہے کہ یہاں پر آپ اس طریقے سے پات to ویو جی ایس ویو ایکس جی ایس پھر دوسرا اس کا طریقہ ہے اگر آپ ویو کی سی ایل ای یوز کر رہے ہیں ویو سی ای ای مطلب سٹینڈ الون ویو جی ای یوز کر رہے ہیں using ویو سی ای ای دن آپ نپ ای 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 ی ی ی ای ای دو پیکج منیجر ہیں پیکج ڈاٹ جی کو منیج کرنے کے لیے تو نپ نوٹ پیکج منیجر ہے اور نکل آگر پیکج ہے تو ہم نپ کو ہی ی کرتے ہیں تو آپ نپ انسٹال ویو ایکس منس منس سی کر کے آپ اس پروجیکٹ کے اندر جو اپنے سی ای ای پروجیکٹ ویو جی بھی کر لینا اور پھر ویو ڈاٹ یوز کے اندر ویو ایکس بھی لکھ لینا ہے تو اس طرح پرومیس ڈاٹ آٹو ڈاٹ ڈاٹ جی ایس فائل کو یہ آپ کو فائل کا لنک مل ہے سی ڈی ای لنک ہے اس کو بھی ڈاون لوڈ کر کے اپنے سی سی لیبریری سی اپنے سی پرومیس تو ہمارے پاس دو قسم کی لیبریری ہوتی ہیں یہ میں نے اپنے جو جوا سکرپٹ کے میرے ٹوٹوریل سیریز تھی جس میں ہم نے کالبیکس کے بارے میں دیکھا تھا اس انگ آویٹ کے بارے میں دیکھا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی پولی فیل کی اور ایک کمپائل ای تنک مجھے اب اس کا صحیح نام یاد نہیں آرہا پولی فیل کی بات کی تھی اور ایک اور اس کے علاوہ لیبریری تھی اس کی ہم نے بات کی تھی تو اب اس کے ساتھ پولی فیل لیبریری کا مطلب ہے کہ یہ لیبریری اب ایک ونڈوز ڈاٹ پرومیس کا اوبجیکٹ کرے گی اور وہی فنکشنیلٹی پروفارم کرے گی جو پرومیس بیسٹ براؤزر ڈائرکلی سپورٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ انپی ایم کے تھرو بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے پروجیکٹ کے اندر اگر آپ کو اپنے پروجیکٹ کے اندر ایڈ کر کے اس کے بعد پھر سمپلی آپ انپی ایم انسٹال اور انپی ایم رن بیلڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو اپنے مڈیون کے اندر ڈائرکلی کلون کر رہے ہیں اس طریقے سے یہ جو طریقہ لکھا ہے اس طریقے سے آپ ڈائرک نوڈ مڈیونز کے اندر ویو ایکس کو کیا کر رہے ہیں کلون کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ ڈائرک نوڈ مڈیونز میں جائیں گے اور انپی ایم انسٹال لکھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ ویو ایکس آپ کا جو ہے وہ کنفیگر ہو جائے گا اس پروجیکٹ کے اندر تو یہ تھا ہمارے پاس انٹروڈکشن ٹو ویو ایکس اور اس کو انسٹالیشن کرنے کا طریقہ تو اب ہم نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کے کوئر کونسپٹس جو ہم نے بات کی تھی سٹیٹ کی گیٹرز کی میوٹیشنز کی اور ایکشنز کی تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹس کے اندر ہم اس کا پریکٹیکلی اگزامپلز بھی دیکھیں گے تو دوستو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا تھینکیو ویری مچ فور بینگ ویڈ می تیل اینڈ ٹیک کیر اللہ حافظ اور بائی